اس پر دیش میں ٹی برمک بھید ہوگا آپ زمین کی دیش کی ارث ویبستہ کو فرشی ویبستہ کو دیکھئے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کالا ہانڈی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھوپ گرست کشیتر ہے لیکن آنکھر یہ بتاتے ہیں کہ کالا ہانڈی سے ہزاروں ٹن دھان سنگرہیت بھی ہوتا ہے اور وہاں سب سے زیادہ بھوپ بھی ہوتا ہے وہاں سب سے زیادہ بھوپ بھی ہوتا ہے جی وہ تو الگ بات ہے پہلے آپ کو سمجھا لوں ان کے ساتھ جوڑئے اس کو قیمتوں کے ساتھ جوڑئے اس کو لوگوں کی بدحالی کے ساتھ جوڑئے اور پہلے برائے مہربانی غریبی کی پریغاشہ ٹھیک کیجئے اور آج حالت یہ ہے کہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے بہت سے دیشوں میں آج یہ اناج کی سمسیہ ہے کھانے کی سمسیہ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ سمسیہ کتنی بکرال کی اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے لیکن برازیل میں دو ہزار تین میں وہاں کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ ہم ہر ایک کو کھانا کھلائیں گے اور ہر ایک آدمی کو تین بار کا کھانا کھلائیں گے کھالی ایک بار کا ہی نہیں اور چھالیس ملین چار کروڑ ساٹھ آدمیوں کو انہوں نے یہ کھانا کھلایا اور اس کے لیے بارہ ملین ڈالر دو ہزار پانچ میں وہ خرچ کر رہے ہیں چار کروڑ آدمیوں کو صرف کھانا کھلائیں گے پھر ایجپٹ نے یہ کام کیا اور وہ دو بلین یو ایس ڈالر اپنے ہاں کھانا کھلانے کیلئے خرچ کر رہے ہیں چھوٹے دیش ہیں جنسنکیا کے حساب سے پھر میکسکو نے یہ کام کی ان کا تھا پروگریسا اپورچتنی ڈیڈز یومن ڈیولپمنٹ پروگرام انہیں سو ستانمیں سے شروع کیا اور وہ چار کروڑ چالیس لاکھ آدمیوں کو چالیس لاکھ اگر امریکہ کی حالت ہے جو دنیا میں سب سے بڑا فوڈ سرکلس دیش ہے تو ہماری کی حالت ہوگی آپ کھدر جاتے ہیں آپ اس دیش کو بھوکھوں کا مین نیوٹریشنڈ کا بیماروں کا دیش اسکچتوں کا دیش کیوں بناتے جاتے ہیں پچھلے ہی سال ڈیڑھ کروڑ آدمی اس دیش کے اندر گریبی کسی مار اکھا کنیل سے چلا گیا ہے انتر راشتی اس طرح ہر سال اگر غریبی بڑھے گی بھوکمری بڑھے گی تو کس آدھار پر ہمارے مہمہین راشتپتی نے یہ کہا ہے کہ ہم آگے آنے والے سمیے میں اس دیش کو وشو کی مہانتم سمیتی میں کھڑا کریں گے کیسے کھڑا کریں گے آپ کا آپ کمیٹڈ ہیں دوہزار پندرہ تک بھوک کو آدھا کرنے کے لئے مجھے کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا کہ آپ دوہزار پندرہ تک پانچ سال کے اندر اس دیش میں بھوک کو آدھا کرسکیں مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر یہ کام کیا جائے اور اس کے لئے اگر کوئی روڈ میپ ہوگا تو شاید سارا صدن آپ کی شاہدہ کرے گا مدد کرے گا مگر مجھے اس میں نظر نہیں آتا کبھی اس پر چرچہ ہوگی تو ہم آپ کو راستے بتا سکتے ہیں دشاہ دے سکتے ہیں لیکن بھگوان کے واسطے یہ امریکہ سے جو آپ سمجھوتا کر رہے ہیں جو آپ کی کیونٹ میں جس کو منظوری دی ہے جو آپ نے ابھی تک صدن کسان میں نہیں رکھا ہے اس کو اس کا پنوریکشن کریں اور ہندوستان کے کسان کو امریکن کسان کا پچھلگو نہ بنا ہے ہم آٹھ ہزار سال سے اس دیش میں کھیتی کر رہے ہیں وہ تین سا سال سے کھیتی کرنا جانتے ہیں ہماری بائیو ڈائیورسٹی کو جائے بیوڈیتا کو نشت نہ کریں ہزاروں جاتیں ہمارے یہاں دھان کی تھی اس میں سے ختم ہو گئی ہیں بہت سے ہمارے پھول اور پتے ختم ہو رہے ہیں ہماری جڑی بوٹیاں ختم ہو رہے ہیں اس میں آپ برائے مہربانی ہندوستان کی کسان کو عام آدمی کو ساتھ ملیں یہ امریکن بیگانک ہمارے دیش کے لیے اپیوگی نہیں ہے نہیں ہے میں بیگان کا ودیارتی ہوں بیگان کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں اور جتنا میں امریکنز کو سمجھتا ہوں ان کی ساری بیگانک جو ان کی درمیتی ہے اس کو سمجھتا ہوں میں بہت سپشت روپ سے آپ کو چیتام نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کے مادگن سے سباپتی مہود ہے کہ اس دیش کی کھیتی کو اگر آپ نے امریکہ کا غلام کیا تو آپ اس دیش کی آزادی کو نہیں بچا سکیں گے آپ اس دیش کو پتا نہیں کہاں لے جائیں گے کیونکہ یہ بھوکے ننگوں کا دیش بن جائے گا اس کے لیے مجھے آپ سے بہت سپشت روپ میں کہنا پڑتا ہے پردھان منطری جی آج آپ مسکرہ رہے ہیں لیکن مجھے افسوس ہوگا کسی دن آپ روئیں گے کہ آپ کی نیتیوں نے اس دیش کو یہاں پر پہنچا دیا اس دیش کو رونا ہوگا میں آپ سے ہر جوڑ تر پرارٹنا کرتا ہوں اس دیش کی کھیتی کو اس کی پرمپرہ کو سوادین رہنے دیجئے اس کے کسانوں کو کام کرنے دیجئے اس کو ہماریکہ کے ہاتھ میں گرمی مت رکھیں پھر آپ اس کے بعد اس کے بعد مہامین راستپتی جی نے ایک اور بہت مہتفون باگ تھی ہے وہ دیش کی آنترک اور باہی سرکشہ کیلئے باستو میں بہت مہتفون دیش کی آنترک اور باہی سرکشہ کھانے کے بعد اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ سرکشہ ہے اس کا کیا حال ہے اس دیش میں بہت برشوں سے اس سنسد میں دیفنس کے بارے میں چرچہ نہیں ہو پائی ہے کبھی کریے اس کیا حالات ہیں آج بھی اخباروں میں ہم نے پڑھا کی گھسپیٹ کاشمیر میں ہوئی ہے ہمارے گرہ منتری جی کہتے ہیں کہ سیکورٹی میں ضرور ڈھیل آئی ہے گرابٹ آئی ہے کیا بات دیش کا بیتی اپنے آپ کو اسرکشت کیوں محسوس کر رہا ہے باہر سے آکھومن جو ہونے ہونے کی سمبھاب نہ رہتی ہے اس سے ہم کیا کریں ہم جیسے کھیتی کو امریکہ کے ساتھ لگا رہے ہیں ویسے ہی شاید سمجھتے ہیں کہ وہ موقع آنے پر اپنا نیوکلئر ٹھگر ہمارے لئے چھوڑ دے گا ہمیں بچا دے گا مانیں گے یہ نہیں ہو آپ کیوال آپ کی جو پرتیرکشہ کی سامگری بن رہی ہے وہ بڑی وچھت رہے ہیں وہ کیوال پاکستان اورینٹڈ لیکن خطرے اور طرف سے بھی اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ بھارت سکھوڑ دا ہے کربت سے جو کربت ہمارا بورڈر تھا اس کو آج آپ نے ہمالے کے فٹ ہلز میں لا دیا ہے نیپال جو کبھی ہمارا ایک بہت پرمک سمرتھک ہوتا تھا اسے آج آپ نے اسحائے رمائے دیا ایک طرف سے چین پاکستان کے راستے سے گواڈار تک پہنچا ہوا ہے بنگال کی کھاڑی میں پہنچا ہوا ہے سارے دکشن ایسیا اور دکشن پوروی ایسیا کے دیش آج چین کی دیگ میں جا رہے ہیں چین آج اس سارے کشیتر میں اپنا پربتو بنانے کے لیے جا رہا ہے آپ کی سامرک شکتی اور آرتک شکتی ابھی چین سے بہت پیچھے ہے جو ستھکیاں ہیں اسے ہمیں سویتار کرنا چاہئے ہم کس آدھار پر وشو کی مہا شکتی بننا چاہتے ہیں ہم تو کشیتری مہا شکتی بھی نہیں رہ رہے ہیں مجھے افسوس ہے اس بات جہاں ہم تھے وہاں سے بہت پیچھے چلے ہیں انیس سو سیتالیس اور تالیس اور انچاس میں جو ہماری ستھکیاں تھیں وہ آج بہت نیچے چلی لیں کیسے ہماری ساتھ کا سوال مہدیات بہت مہتفون بات جی سمیں 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 آپ اجے بتائیں چین میں جس طرح کی کوششیں کی ہیں ہندوستان کو بیس تیس ٹکڑوں میں باٹنے کی کوششیں کی ہیں سارے ہتھیار اس نے اس طرح سے سمائے اجید کی ہیں اور اونا چل کے اوپر اپنا قبضہ بلانا چاہتا ہے سکم میں مانگ کر رہا ہے اکسائچن قبضے میں لیے بیٹھا ہے اور جب اکسائچن کی بات آتی ہے تو کاشمیر بھی مجھے آگا جائے شریمان ایڈوانی جی نے اس سوال کو اٹھایا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال صحیح پریفلیکس میں صدن کے سامنے بنا رہے ہیں ہم صدن کا پرستاو تھا کہ کاشمیر ہمارا ہے ہمارا تھا اور ہمارا رہے تھا اس معاملے میں صدن کو آشوست کریں سلمان ایڈوانی جی نے یہ سوال اٹھایا تھا اگر آپ اس معاملے کو دھرا کر کہتے ہیں نہیں نہیں کھالی یہ نہیں کھپا کر کے سنیے کھپا کر کے سنیے انہی باتوں سے سمدھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کاشمیر کے ناملے میں کچھ دیر کر رہے ہیں آپ اس معاملے میں بے باق ہو کر کرئیے اب جوڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فاروک صاحب یہ پرستاو پاس ہوا تھا اسی صدن میں یہ جی ہم ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو مانگ ہی کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں دوبارہ دھرائیں آپ رستاو رکھیں پردان منٹر دوبارہ ہم اس کو سمرتن کریں گے ہاں اور یہ ہمارے شرط باق دھرائیں ہم دھرانا چاہتے ہیں اس کو دیش کو آشوست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پر رائے چاہیے یہاں پر جائے ہمیں ساکھے ہو جاتے جانتے ہیں آپ بیچے شاری صاحب آپ بیچ آئے نہیں بیچے نہیں بیچے آپ بیچے آپ بیچے آپ بیچ آئیے آپ بیچ آئیے رفا کر کے بیچ آئیے آپ کیوں کرے ہو گئے بیچے میں کمال دو ماہ دو بیچ آئیے ملی منوہ چوشی جی ملی منوہ چوشی جی اب آپ جلدی سے سماپ کر دیجے it's time to conclude it's time to conclude آپ بیچے اگر چوکا تاکی نوہ دبا جلدی ختم ہو جائیے آپ جلدی سماپ کریے تو رہا سماپ کریے I'll give you one minute جوشی جی took my name I'd like to please respond to جوشی جی I'd like to inform you ہندوستان نے چوگیا نہیں پہنی ملی منوہ چاہتا ہوں مجھے یاد آتا ہے آپ کے ہی لیڈر باج بائی جی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کبھی یہ مجھ سمجھئے کہ دیش اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی ہم پہ ہمیں کھا سکتا وہ امریکہ ہو یا چین ہو یا کوئی اور ملک چین کچھ بھی کر لیں ہندوستان کا وہ بھوکہ بھی جو ہے وہ بھی کھلاری اٹھا کے ملک کی سیوہ کے لئے لکھا دے البہت بہت 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 ب Kilان سی جی یہ یہ کا ہو رہا ہے ہر آپ سوچی عمدل کیلہ ونسید take your seat بلان سن جی aiہ بلان سی جی بہت جہایی بہت جی بلان سلام جو بات ہی بلان سوچن کریں بلان سümü آپ salty اس لکuca herum بات تو یہ کہ میں نے جو پرستاوک مہدے کا بھاشن سنا تھا لگ بھگ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر کوئی ٹکنی کی جائے لیکن ایک بات ایسا تھا جو انہوں نے شریل لانو پرساد جی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سے ہندی میں تب بات کریں گے جب آپ اور ہم برندہ بن میں گائے چرانے جائیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے یہ بہت بہت گہری بات اس کے اندر چوک ہے بہت گہری بات تہی گئی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے دو پکشیں وہ برندہ بن میں گائے چرانے تو تب جائیں گی جب گائے اس دش میں بچے گی جس رفتار سے گائوں کا ود ہو رہا ہے مجھے شک ہے کہ ان کے پاس انہیں گائے کے بجائے کسی اور جانور پر چرانے کیلئے کہیں جانا پڑے گا اور بھاشا جس بھاشا کی بات کی ہے وہ شاید اس پکشی کا ذکر انہوں نے کیا تھا وہ کیول اسی کی بھاشا میں اس سے بات کرتے رہیں گے اس صدن کو تو جو بھاشا لگتی ہے ہندی یہاں کی بھاشا ہے صدن کی بھارت کی راج بھاشا ہے سمدھان کی بھاشا ہے اور اس کے لیے گائے چرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے پہلے آپ اپنے دماغ کو چرائیے ٹھیک رکھئے ہندی میں آپ کو بات کرنی چاہیے کرنی ہوگی آپ نہ کریں وہ یہ خلق بات ہے لیکن اس کو آپ چرواہوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ چرواہ میں کریں بھارت کی بھاشاں میں کریں اور مجھے فتر ہے اس بات کا کہ آپ نے کہا کہ چرواہوں سے آپ ہندی میں بات کریں آپ ادھار دیکھ کر بات کریں آپ اس میں یہ جو کر رہے ہیں ملی منو اور جو شیدی ہم اس بات کو کبھی برداشت نہیں کریں گے آپ ہندی کے پرٹی اس کے کار کے افتان ملک شدوں کا پریوک کریں آپ پریز اڈریس چیر کو اپنی چیر کی اپنی چیر کی اپنی چیر کی شکم اپنی چیر ہے آپ پیشتہ ہے آپ پرستاوک مہودے کے بعد سمرتھک نے بھاشن کیا مجھے اس بھاشن کے بارے میں ان تو بدھایی دینا ہے لیکن انہوں نے ایک سوال بہت گہرہ اٹھایا پہچان مگر وہ پہچان جس طرح سے انہوں نے یونیک آئید انٹیٹی کارڈ سے جوڑی وہ ذرا کچھ ہلکی ہو گئی کیونکہ آپ اس دیش کی پہچان ایک نمبر سے دینا چاہتے ہیں یونیک آئیدنٹیٹی نمبر اس دیش کے آدمیوں کو آپ نمبر بنانا چاہتی ہیں ارہ یہ بدھ کا دیش ہے یہ معاویر کا دیش ہے یہ گانگو کا دیش ہے یہ سوپی سمتاؤں کا دیش ہے اور رام اور پرشن کا دیش ہے اس کی پہچان نمبر سے نہیں ہوتی براہ مہربانی آپ اس دیش کو نمبر میں مت بدلئے اس کو انسان رینے دیجئے اس کی انسانیت کی پہچان رکھئے اس کی پرمپرا کی پہچان رکھئے اس کی سنسکرتی پہچان رکھئے یہ بھان دیجئے کہ بھارت کی بھارتیتہ کی پہچان دینا اور آپ کیا دے رہے ہیں پہچان کہ آپ غریب ہیں آپ غریبوں کو پہتے ہیں آپ اس دیش میں غریبوں کی پہچان دینا چاہتے ہیں آپ جا بھارت کی پہچان دینا چاہتے ہیں آپ جا بھارت کی پہچان دینا چاہتے ہیں بھارت کی پہچان دینا چاہتے ہیں بھارت کی پہچان دنیا میں مہاری مہربانی بگوان آپ کو ایسی شکل دے بھردی دے کہ آپ اس بیش کو سمجھے اس کی صحیح پہچان